قیامت کے دن کچھ ایسے مرد ہوں گے اور کچھ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو قبروں سے روتے ہوئے چیکتے چلاتے زلیل ہو کر پیاسے سیاہ چہروں کے ساتھ نکلیں گے اور ان کی شرمگاہوں سے بدبو نکل رہی ہوگی اللہ پاک نہ تو ان سے کلام کرے گا نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کمی کرے گا اہلِ محشر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کون بدبکت لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو نکل رہی ہے تو آواز آئے گی کہ یہ وہ بدبکت مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے یہ وہ مرد ہیں جو اپنی پاک عورتوں کو چھوڑ کر گیر عورتوں کے ساتھ اپنا مو کالا کیا کرتے تھے اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے پاک مردوں کو چھوڑ کر گیر مردوں کے ساتھ اپنا مو کالا کیا کرتے تھے پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا لباس جو زانیوں کو پہنایا جائے گا اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر دنیا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگل کر پانی کی طرح بہنے لگے اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان زانی مردوں اور زانی عورتوں کے ہاتھوں میں جہنم کی زنجیریں ڈال دی جائیں کیونکہ یہ حرام کی طرف بڑھا کرتے تھے ان کی آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیر دی جائیں کیونکہ یہ حرام دیکھا کرتے تھے ان کے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں ڈال دی جائیں کیونکہ یہ حرام کی طرف چل کر جایا کرتے تھے پھر اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ ان کو جہنم کے تیکھانوں میں لے جا کر ہر قسم کا ان کو عذاب دو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ زانی مرد اور زانی عورتیں چیکھیں گے چلائیں گے روئیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم پہ رحم کرو ہم پہ رحم کرو تو فرشتے کہیں گے کہ آج آپ کے رب نے آپ پہ رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کر دے ہم تو اپنے رب کے پابندر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے کچھ مردوں کو اور کچھ عورتوں کو شرمگاہوں سے لٹکتے ہوئے دیکھا اور ان کی شرمگاہوں پر ساپ اور بچوٹ ڈنگ مار رہے تھے نوچ رہے تھے اور ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکل رہی تھی کہ سارے جہنمی چیکتے تھے چلاتے تھے ان پر لانت کرتے تھے تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون مرد ہے کون عورتے ہیں جن کو ان کے شرمگاہوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو زنا مالی لانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مالی لانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے